بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیسی چٹکھارے کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنی چچی کی آلو بینگن ملانے کی بہت ہی آسان اور مددار ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ آپ گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں جس کے لیے میں نے پہلے بینگن کو دھولیا تھا پھر ان کو پلر کی مدد سے چھیل کے کٹ لیا ہے چھوری سے بینگن میں نے تقریباً ایک کلو بینگن لیا تھے جس کو میں نے بھریک بھریک کٹ لیا ہے ساتھ میں آدھا کلو پیاز لیا تھے تین ٹیماتو لیا تھے اور چھ ساتھ مرچے لیا ہیں اب ہم سب سے پہلے بینگن کو سکرین دے کے ان کو تھوڑا اس کا بھرتا بنا لیں گے ایک پتیلے میں آپ نے آئل گرم کرنا ہے جو بھریک بھریک بینگن کٹے ہیں اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اب میں ان سب چیزوں کو دھو کے چوپ پیاز ہمارے چوپ ہو جکے ہیں اب ٹیماتو چوپ ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے آلو بھی کٹ لیا آلو ہمارے گھر والوں کو زیادہ پسند اس لئے ہم نے زیادہ کٹے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق آلو کٹ سکتے ہیں اس پریسپی کے لیے جو ہمیں مسائرے چاہیں ان میں میں نے دو ٹی سپون لیا ہے پیسی لارمش دو ٹی سپون لیا ہے نمک ہاف ٹی سپون ہندی لیا ہے ون ٹی سپون خشک دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون دادڑی مرچ لیا ہے سرخ اور ہاف ٹی سپون کلونجی لیا ہے اب میں کلونجی سکھا دھنیا اور زیرہ کو کنڈی میں پیستی اور پھر واپس آتی ہوں ایتھا ہمارے پینگن سٹیم ہو رہے ہیں اس طرح کی شکر آئیے کچھ دے سٹیم ہونے کے بعد ان کو پانچ دسنا ٹوسکنگ دیں گے یہ میں مسائلوں کو کنڈی میں تھوڑا دادڑا سا کر رہی ہوں بینگن تھوڑے گرم ہوتے ہیں اس لئے ہم اس میں زیادہ لسن نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا لسن لے کے میں کنڈی میں اس کو پیچ رہی ہوں بینگن جب تھوڑے نرم ہو جائیں گے تو ہم ان کو چمچے کی مدد سے اچھی طرح میش کریں گے اور ان کی بھنائی کریں گے اور سات آنچ تھوڑی ہلکی کر لیں گے اب ہم بینگنوں کو نیچے اتار لیں گے اور ان کو ایک باول میں شفٹ کر لیں گے سٹیل کے باول میں اور اچھے سے اینا آئل نچوڑ لیں گے دیکھیں کتنا پیارا فتہ بن گیا اس کے بعد ہم بینگنوں کے لیے پیاز اور ٹماٹر کا مسالہ بنائیں گے سب سے پہلے ہم پیاز لیں گے مسالہ بنانے کے لیے آنچ تھوڑی سے میٹ لن کر دیں گے اور پیاز کو فرائی کریں گے پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں پھوٹر ایڈ کریں گے اور ان کی اچھے سے بنائی کریں گے اب ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ان کی اچھے سے بنائی کریں گے اب میں نے پیاز ٹماٹر اور ادرک اور لسن کے پیسٹ کی بنائی کر لیے اب اس میں ہمیں اپنے مسالے ایڈ کریں گے اب ہمیں سب مسالوں کو ٹماٹر اور پیاز کے مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے اب ہمارا مسالہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس میں ہمیں آلو ایڈ کریں گے اور ان کو مکس کریں گے دیکھیں ہمارا مسالے کی کتنی خوبصورت شکل آگئی ہے اب ہم آلو کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اور اس کو پھر سپین دے دیں گے تاکہ اچھے سے گلدیں گے اب ہم اس میں پھوڑا سا پانی آٹھیں گے اس کو سپین دے دیں گے آلو ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آلو بینگن کے لیے اب ہم اس میں جو ہم نے آلو بینگن میش کیا تھا وہ آٹھ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے دم دے دیں گے ساتھ ساتھ ہم اپنی سبز مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے بینگن ہمارے ریڈی ہو چکے تھے میں نے ان کو چھولے سے اتار لیا روٹیاں بھی مائٹ سا ساتھ بن گئی ہیں آلو بینگن کے ساتھ آلو بینگن کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے کتنی مزیدار شکل ہے یہ دیکھیں جو بچے بینگن نہیں بکھاتے وہ بھی یہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آنگی میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ